ہیلو بچھو نمسکار کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھی ہوں گے امید ہے زبرجست جندہ واد ہوں گے سس سی جی ڈی چھبیس ہزار ایک سو چیالیس پوسٹ جس کے لیے اگزام ہو چکا ہے کچھ سپٹ کا اگزام رد ہوا جسے تیس مارچ کو دوارہ سے کرا لیا گیا ہے اب آپ لوگوں کو فیجیکل کے لیے بلائے جائے گا اور اس سے پہلے آپ لوگوں کی لگے گی ایک کٹ آف سیف اسکور کتنا رہ سکتا ہے اب کی بار اتنا ہائی اسکور کیوں آیا دیکھیں اب کی بار تین سے چار پہلو رہے جن کا اگر آپ لوگ باری کیسے ادھیان کریں تو آپ کو اسکور ہائی اب دیکھنے کے لیے ملے گا دوسری چیز پچھلی بار کی تلنا میں کٹ آف بھی اب کی بار آپ کو زیادہ دیکھنے کے لیے ملے گی دیکھیں 1x8 کی نیگٹیب مارکنگ اس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرحاب پڑا پیپر پچھلی بار کی تلنا میں تھوڑے سے ایزی لیول کے آئے ٹھیک ہے دوسرا تیاری بھی بچوں کی اچھے تھے ٹکہ لگانے میں اچھا خاصا جو استعمال ہے 1y8 کی نیگٹیب مارکنگ کی وجہ سے بچوں نے استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کا اسکور بھی گروہ ہوا اب ہوا تو اب کی بار ایک سو چالیس پلس والوں کا جو ڈاٹا ہے وہ ڈرابنا نکل کے سامنے آ رہا ہے بہت ساری ایسی مہلائی بھی ہیں جن کا ایک سو پینتیس پلس بھی اسکور نکل کے سامنے آ رہا ہے یہ اتر پردیش کی میں بات کرتا ہوں اگر ہم اسی پرکار سے ادریسٹریٹ کو دیکھیں گے تو جن کی کٹ آف ڈاؤن بھی جاتی ہے جرنل ایریا بورڈر ایریا نقسل ایریا ان کی سبھی کی کٹ آف کٹ آف الگ الگ جاتی ہے تو کچھ آنکڑیں جو ہیں وہ اکھٹے کیے گئے ہیں اور انہی کے انشار آپ لوگ کو کٹ آف بتانے کی کوسس کی گئی ہے ٹھیک ہے ہائی والوں کو ہائی جون میں رکھا گیا ہے میڈیم پھر لو پالٹی جہاں سے لویسٹ زون کہلاتے ہیں پوروڈر کا ایریا ادھر مطلب کٹ آف سب سے کب جاتی ہے اور آپ کی سب سے ہائی کٹ آف یو پی بیہار ہریانہ کی بھی تھوڑا سا مطلب ڈاؤن چلی جاتی ہے تو یہ جو جنرل ایریا ہے اس سے کٹ آف بہت ہی تھوڑا سا اوورز آتی ہے تو کچھ آنکڑن ہیں آپ لوگ کو دیکھئے گا اس کے بعد میں ید ہی آپ لوگ کا اسکور اتنا آتا ہے تو آپ لوگ اپنے فیجیکل کی جو تیاری ہے وہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کچھ ڈاٹا دکھائیں گے بچار آپ لوگ اس پر کریے گا ایک سو چالیس پلس والوں کی سنکھیا بلکل اس میں بہت اچھے لیول کی ہے اچھے اس ترکی ہے تو اگر ابھی آپ لوگ کو ہمارے دوارہ بتائے گئے اسکور آتا ہے اسکور بیٹھ رہا ہے تو آپ لوگ فیجیکل کی تیاری کریے گا اور پچھلی بار کی تلنا میں آپ لوگ دیکھیں گے ساتھ ساتھ گیارے گیارے بارہ بارہ نمبر تک فائنل جو میریٹ تھی وہ بڑی تھی تو اب کی بار بھی آپ لوگ کو ایسا دیکھنے کے لیے ملے گا مان کے چلو اگر اب کی بار یو پی سے جرنل کی کٹ آف ایک سو تیس پر لگی تو وہ فائنل مان کے چلنا ایک سو تالیس کے قریب پہنچ جائے گی کیونکہ فائنل دس سے گیارہ جو نمبر ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو چلیے وہ کٹ آف جو ہے اس پر بچھار کر لیتے ہیں چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر جو پچھلی بار کی کٹ آف تھی جو پچاس ہزار ایک سو ستاسی پوسٹ کے لیے لگائی گئی تھی پچاس ہزار ایک سو ستاسی پوسٹ کے لیے اس میں اب کی بار پلس دو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کٹ آف جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے کیونکہ اب کی بار پدوں کی سنکھیا کافی کم ہے پچھلی بار سے پدوں کی سنکھیا آ دی ہے تو سب سے پہلے میں پدوں کی سنکھیا کی بات ہی کر لوں تو پوسٹ اب کی بار جو دی ہوئی ہے دوست وہ ہیں چھبیس ہزار ایک سو چھیالیس پوسٹ ہیں اور چھب فارم کتنے کینیڈیٹ نے بھرا تھا اس اسی جی ڈی میں تو یہ لگ بک بتیس لاکھ فارم جو ہے وہ ڈالے گئے تھے اب فیجیکل کے لیے کتنے بچوں کو بلائے جانا ہے فیجیکل کے لیے آٹھ گناہ بچہ آپ لوگ کو پتہ یہ لوگ بلاتے ہیں تو چھبیس ہزار ایک سو چھیالیس میں یدی میں آٹھ کا گناہ کرتا ہوں تو یہ جو گناہ ہے وہ بیٹھے گی لگ بک دو لاکھ نو ہزار ایک سو اڑھ سٹھ کینڈیڈیٹ کو یہ لوگ فیجیکل کے لیے کال کریں کے آٹھ گناہ کیونکہ اب کی بار تھوڑا کٹ آف اس لیے بھی زیادہ جانے کا نمان ہے کیونکہ نیگیٹیو ایک بٹے آٹھ کی تھی تو اس لیے اب کی بار بچے نے پورا کا پورا اٹیمٹ کیا ہے کیونکہ اسے نیگیٹیو کا اتنا ایفیکٹ پڑھنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے تو لگ بگ دو لاکھ نو ہزار ایک سو اڑھ سٹھ کینڈیڈیٹ کو یہ لوگ بلانے والے ہیں اب یہ جو کٹ آف آپ کو بتائی جائے گی یہ پچھلی بار کی جو کٹ آف ہے اس سے ہی ریلیٹڈ ہے پچھلی بار کی جو کٹ آف تھی اس سے پلس دو یا اس سے تھوڑا سا اوپر جو کٹ آف ہے وہ جا سکتا ہے پورا پورا اس میں سمبھاب نہ رہے گا جو کٹ آف ڈیوائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی تین پوائنٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے بارڈر ایریا ایک ہوتا ہے نقسل پربابت ایریا اور ایک ہوتا ہے جرنل ایریا تو میں جو کٹ آف بتا کے چلوں گا وہ جرنل ایریا کی بتا کے چلوں گا آپ لوگ اسی میں تھوڑا تھوڑا ڈاؤن نقسل اور بارڈر کو مان کے چلنا کیونکہ بھئی پروپر سبھی کی نہیں بتائی جا سکتی ہے ایک ہی ایریا کی میں بتا کے چلوں گا اس میں بھی جو کٹ آف ہے وہ آپ کی تین پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے ایک تو کچھ ہائیر اسٹیٹ ہیں جن کی کٹ آف ہائی جاتی ہے ایک میڈیم ہے اور ایک لو کوالٹی کے ہیں تو سب سے پہلے میں جن کی سب سے زیادہ ہائی کٹ آف جائے گی ان کے بارے میں بات کر لیتا ہوں ہائی کٹ آف جن کی جائے گی سب سے پہلے یو پی اسٹیٹ والے سن لو یو پی اسٹیٹ جرنل ایریا سے میں آپ کو بتا کے چلوں گا اور اسی میں آپ لوگ تھوڑا سا مطلب ڈاؤن بھی مان کے چلنا کی نکسل اور وارڈر میں آ جائے گا تو یو پی اگر آپ کا اسکور ورطمان میں لگ بگ ایک سو بیس پلس بیٹھ رہا ہے ایک سو بیس پلس تو آپ لوگوں کو لگ بگ فیجیکل کے لیے بلا لیا جائے گا ایسا نہیں گئی ایک سو بیس سے نیچے والوں کو نہیں بلایا جائے گا کیونکہ جرنل ایک سو بیس ہو گیا نکسل اور وارڈر میں تھوڑا تھوڑا ڈاؤن اپنے حساب سے آپ لوگ مان سکتے ہیں تو یو پی سے ایک سو بیس پلس والوں کو کال کیا جائے گا جس سے ساٹھ کشن سے اوپر سہی بیٹھ رہے ہوں گے کارٹ پیٹ کے وہ اس لیے تھوڑا اسکور اور بھی اب جا سکتا ہے کیونکہ اب کی بار نیگٹیب تھوڑا ڈاؤن ہے دوسرا اگر میں ایچ آر کی بات کروں ہریانہ کی تو ہریانہ سے یدی آپ کا جو سکور ہے وہ ایک سو دس سے پلس بیٹھ رہا ہے تو بلکل آپ لوگوں کو کال کر لیا جائے گا یہ آپ لوگ تھوڑا سا مطلب جوڑ لیجئے گا ایم پی یعنی مدے پردیس سے یدی آپ کا سکور مدے پردیس اور بیہار سے دونوں سے بیہار اور مدے پردیس لگ بگ ایک سو اٹھارے یا ایک سو انیس سے پلس بیٹھ رہا ہے تو آپ کو بلکل کال کیا جائے گا آپ کو بالکل کال کیا جائے گا بحار سے بھی 119 پلس والوں کو کال کیا جا سکتا ہے پوری سنبھاب نہ رہے گی اگر میں راجستان کی بات کرتا ہوں راجستان سے آپ کا سکور 150 ہے یا اس سے پلس بیٹھ رہا ہے تو آپ لوگوں کو فیجیکل کے لیے کال کیا جائے گا فائنل تو اپ جائے گی ابھی لیکن یہ فیجیکل کے لیے افٹر نورملائیجیشن یعنی نورملائیجیشن کے بعد لگ بگ آپ کا سکور اتنا بیٹھنا چاہیے وہیں اگر میں بات کرتا ہوں یو کے ارثات اترا کھنڈ کی اگر آپ کا سکور 110 کے قریب ہے تو بالکل آپ لوگوں کو کال کر لیا جائے گا ٹھیک ہے بھی چلو اس میں اور کچھ ہائیر جو ان کے ایک سے دو سٹیٹ اور رہ رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں اس میں ہیماچل پردیس کی ایچ پی ہیماچل پردیس تو لگ بگ 120 کے آس پاس مان کے چلنا ٹھیک نا اگر میں جھار کھنڈ کی بات کرتا ہوں کہ میں جھار کھنڈ کی کٹ آف کتنا دا سکتی ہے تو لگ بگ 100 یا 105 کے آس پاس آپ لوگ اپنا مان کے چلنا 105 پلس والوں کو یہاں پر بلائے جا سکتا ہے اب میں ان اسٹیٹ کی کٹ آف آپ کو بتاؤں گا جو میڈیم رینج میں آتے ہیں میڈیم رینج میں جن کی کٹ آف نہ ہائی جاتی ہے نہ ہی لو جاتی ہے میڈیم رہتی ہے سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں 36 گڑ کے بارے میں کہ 36 گڑ کی کٹ آف کتنا جا سکتی ہے اگر آپ کا اسکور لگ بگ 95 کے آس پاس ہے تو بلکل بلائے جا سکتا ہے ایم ایچ یعنی مہاراست سے یدی آپ کا اسکور 100 کے قریب ہے تو بلکل کال کیا جائے گا آپ لوگ کو 100 پلس ہے 95 پلس ہے تو بلکل آپ لوگ کو کال آئے گا پنجاب کی بات کرتا ہوں پنجاب کی کی پنجاب سے آپ کا اسکور کتنا ہونا چاہیے پنجاب سے یدی آپ کا اسکور 90 پلس بیٹ رہا ہے تو آپ لوگ کو کال بلکل آ سکتا ہے بات کرتے ہیں WB یعنی ویسٹ بنگال کی ویسٹ بنگال سے یدی آپ کا اسکور 85 کے آس پاس بیٹھا ہے C بھی ہے تو بھی آپ لوگ کو کال کی ادائے گا یاد رکھنا ٹھیک ہے چلی آگے جی جے یعنی گزرات کی میں بات کرتا ہوں تو بھئی گزرات جو ہے گزرات جو ہے تو اس سے گزرات سے آپ کی جو اسکور ہے آپ کا جو اسکور ہے لگ بگ 85 کے اس پاس بھی ہے اس سے پلس ہے تو بلکل کال کر لیا جائے گا وہی میں اڈیسا کی بات کرتا ہوں اڈیسا تو اڈیسا سے یدی آپ کا اسکور 85 پلس بیٹھ رہا ہے تو بلکل آپ لوگ کو کال کیا جائے گا آپ لوگ کو فیجیکل کے لیے بلائے جائے گا اب میں بات کرتا ہوں نورت ایسٹ والے راجیوں کی طرف ٹھیک ہے نا اسم کی طرف روناچل پردیس کی طرف ٹھیک ہے نا سکم کی طرف تو جو نورت ایسٹ والے ٹھیک ہے نا نورت ایسٹ والے اسٹیٹ ہیں یدی ان سے آپ کا اسکور 60 پلس بیٹھ رہا ہے 60 پلس تو بلکل آپ لوگ کو کال کیا جائے گا ساٹ پلس کسی بھی یوٹی سے ہیں یونین ٹیٹریٹری دلی کو چھوڑ کے ٹھیک ہے تو آپ کا اسکور یدی 60 یا اس سے پلس بیٹھ رہا ہے تو بلکل کال کیا جائے گا کرناٹک سے ہیں اور آپ کا اسکور کرناٹک سے لگ بگ 65 پلس یا 60 پلس بھی بیٹھ رہا ہے تو بھی بلائے جائے گا جے انڈ کے کی بات کرتا ہوں جے انڈ کے سے یدی آپ کا اسکور لگ بگ 65 یا اس سے پلس بیٹھ رہا ہے تو آپ لوگوں کو دلی کی ٹھیکی نا دلی کیونکہ وہ یوٹی ہی ہے نا چلیے دلی کے میں کٹ آف کی بات کرتا ہوں دلی سے یا آپ کا اسکور 115 پلس بیٹھ رہا ہے ہے نا دلی سے 115 پلس جرنل ایریا بورڈر نقسل اور ڈاؤن ہو جائیں گے دونوں دلی سے یا آپ کا اسکور تو بلکل آپ لوگوں کو فیجیکل کا کال بلکل آ سکتا ہے پوری پوری سمبھاو نہ ہے ایسا نہیں ہے یہ کٹ آف بلکل سٹیک رہے گی لیکن اسی کے آس پاس آپ کی کٹ آف جو ہے وہ کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی کیونکہ کٹ آف تھوڑا اس لیے بھی اب کی بار ہائی جانے کے چانسز ہیں کیونکہ اب کی بار پوسٹ کی سنکھہ کم ہے اور 1 by 8 کی نیگیٹیو ہے پچھلی بار نیگیٹیو مارکنگ 1 by 4 کی تھی اب کی بار نیگیٹیو مارکنگ 1 by 8 کی ہے اور 26,146 پد ہیں تو اس لیے کٹ آف کا تھوڑا سا سویبھابک ہے اوپر جانا یو پی میں نے بتایا ہے کہ یو پی کی 120 پلس میں جائے گی فیجیکل کی کٹ آف تو وہ پکا ہے کہ بلکل جائے گی ٹھیک ہے بھی چلیے تو کٹ آف کا کچھ آنکلن تھا جو میں نے آپ لوگ کو یہاں پہ کرایا ہے اس ویڈیو کو جاتا سے جاتا اپنے اپنے دوستوں کے پاس مسیر کر دینا تھینکیو بابا جائے ہند